نحمدہو و نسلی و نسلم على رسولہ النبی الكریم ناظرین روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین جہاں آپ کے باقی مسائل ہر کرنا روحانی کلینک کی ذمہ داری ہے وہاں دین کی طرف متوجہ کرنا نماز کے لیے دل میں توجہ پیدا کرنا دل کی سختی دور کرنا دل کو نرم کرنا گناہوں سے بچنے کے بہترین عامال پیش کرنا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے لہٰذا آج کی گفتگو میں ہم آپ کی خدمت میں دل نرم کرنے کا دل کی سختی دور کرنے کا گناہوں سے بچنے کا اور دل میں نماز کی توجہ پیدا کرنے کا بہترین قرآنی دورانی عمل خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے ناظرین دین پر عمل کرنا ہماری دونوں جہانوں کی کامیابی اور کامرانی ہے اس خاص گفتگو کو آخر تک سمات کیجئے گا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کریں روحانی کلینک کو سبسکرائب کر لے تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں روحانی مسائل کا حل آپ کے پوچھے گئے مسائل اور ان کی جوابات قرآنی آیات اور اسماع الحسنہ سے منتخب خاص وظائف ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو موصول ہو سکے اور آپ زیادہ زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے زیادہ زیادہ مسلمانوں میں شیئر کیجئے ناظرین ہمارا فیس بک پوچھ پیج روحانی کلینک ڈاٹ کام اس پہ آپ وزٹ کریں اسے لائک کریں اب ہماری ہر ویڈیو آپ وہاں بھی پا سکتے ہیں آپ کا کوئی سوال ہو یا پھر ہم سے مشورہ لینا چاہتے ہو تو آپ ہمیں ای میل کریں آن لائن تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا آپ کا مقصد ہو حروف کی تصحیح الفاظ کی درستگی کرنا چاہتے ہو قرآن کریم خود سیکھنا چاہتے ہو یا پھر اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہو تو آپ دنیا کے کسی بھی کورے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آن لائن کلاسز کے لیے ہمارا آلہ تعلیم یافتہ تجربہ کار میل فی میل سٹاف دن رات قرآن کریم جیسی عظیم خدمت کے لیے مصروف عمل ہے اور قرآن کریم پڑھانا اپنا اعزاز سمجھتا ہے ناظرین یاد رکھیں آپ کے بچوں کی صیرت و کردار کی تعمیر اور ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دینا ہماری اولین ترجیح ہے آن لائن کلاسز کے لیے ہم سے کانٹیکٹ کیجئے ہماری سکائپ پہ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے ان نمبروں پہ آپ رابطہ کر کے ہم سے براہ راست بات بھی کر سکتے ہیں نمبر بہت ہی آسان یہ دونوں نمبر ہمارے ویٹس اپ آئیمو اور وائبر پر بھی موجود ہے آپ انٹرنیٹ کے تھرو بھی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ سمجھتے ہو کوئی پیچیدہ مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ جو آپ کی سمجھ سے باہر ہو ہم سے مشورہ لینا چاہتے ہو یا ڈسکس کرنا چاہتے ہو تو ضرور کال کیجئے ناظرین آج کی گفتگو میں ہم دین کی طرف متوجہ کرنے کا بہترین قرآنی عمل بہترین نورانی عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں دل کی سختی دور کرنے کا دل کو نرم کرنے کا گناہوں سے مچنے کا اور دل میں نماز کی توجہ پیدا کرنے کا مزرگوں کی نصیحت پہ عمل کرنے کا بہترین قرآنی نورانی عمل اس میں وہ والدین جو اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہے کہ ان کے بچے دین سے دور ہو رہے ہیں نماز کے قریب نہیں جا رہے تلاوت سے بھاگتے ہیں ذکر ازکار سے بھاگتے ہیں انشاءاللہ ان والدین کے لیے بھی یہ عمل بڑا اکسیر اور پرتاثیر ثابت ہوگا انشاءاللہ آپ اپنے بچوں کے لیے جب کریں گے تو آپ کو بھی بہترین نتیجہ ملے گا ناظرین عملی بہت آسان ہے آپ ایسا کریں کہ صورت یاسین شریف چینی کی پلیٹ پر لکھے چینی کی پلیٹ پر لکھ کر صورت یاسین شریف اس کے بعد یہ چینی کی پلیٹ پانی میں دھو کے وہ پانی اس کو پلا دے جس کا دل سخت ہے حق سچ والی بات بھی نہیں مانتا صحیح بات بھی نہیں مانتا دل بڑا سخت ہو چکا ہے نماز کی طرف بھی توجہ نہیں ہے دین کی طرف بھی توجہ نہیں ہے اپنے بڑوں کی بات ماننے سے بھی گریزہ ہے بزرگوں کی نصیحت پر عمل کرنے سے بھی پرہیز کرتا ہے گریز اکیس دن تک جب آپ پلائیں گے یا اکتالیس دن تک آپ پلائیں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا چاہے شوہر کی صورت میں ہے چاہے بچوں کی صورت میں ہے یا یہ ہے کہ کسی کا اپنا دل نرم نہیں ہو رہا سخت ہے وہ بھی یہ عمل کر سکتا ہے ناظرین صورت یاسین شریف لکھ نہیں سکتے تو آپ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلا سکتے ہیں یہ تو آپ عمل روزانہ بھی کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ یاسین شریف پڑھ کر بھی نہیں پلا سکتے چینی کی پلیٹ پہ لکھ کے بھی نہیں پلا سکتے پھر صورت یاسین شریف کاغذ بھی لکھ کے پانی میں دھو کر پانی پلا سکتے ہیں یعنی جس طرح تعویز ہم پانی میں بھیگوتے ہیں اس طرح جو ہے تعویز پانی میں بھیگو کے وہ پانی صورت یاسین شریف والا اس کو پلایا جا سکتا ہے ناظرین تین طریقے میں نے آسانی کے لیے بتا دیئے ہیں ان میں سے آپ جو بھی استعمال کرنا چاہو کر سکتے ہو مجھے اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجئے کہ پریشانی مصیبت جتنی بھی بڑی ہو سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کو پکاریں رجوع الاللہ ہمارے تمام مسائل کا حل ہے میری طرف سے روحانی کرنے کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ